اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بہت دنیا کی کسی بھی کونے میں ہوں خیر و افیت سے ہوں جب بھی دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں مجھے اپنی دعا میں ضروری یاد رکھا کریں آج جو آپ کے لئے ویڈیو لے کر آیا ہوں جیسے آپ کو نظر آرہا ہے سامنے یہ صلح کے لئے عمل ہے کسی کے ساتھ اگر آپ کی نرازگی ہے خونی رشتے ہوں یا جائز آپ کی دوستی ہو اس کے ساتھ نرازگی ہے جیسے اکثر لوگ گھروں میں نرازگی ہو جاتی ہے بہن بھائیوں میں نرازگی ہو جاتی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ صلح ہو تو یہ عمل بہت مجرب ہے بس اس عمل کی جو رہانی اجازت چاہتے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں جو سبسکرائبر ہیں ان کو اجازت ہے کومنٹس میں جو اجازہ چاہتے ہیں انشاءاللہ لکھ دیں جب چالیس مسلمان مل کر انشاءاللہ بول دیتے ہیں کسی کام کے لئے تو وہ کام ضرور ہوتا ہے تو الحمدللہ یہ بہت مجرب عمل ہے اور دو لوگوں میں صلح کروانے کا تو عجر ہی بہت ہے تو اسی عجر کے لئے کہ جب یہ آپ کا کام ہو تو میرے لئے ضرور دبا کرنی ہے آپ نے تو اللہ تعالیٰ وہ عجر مجھے ضرور دے دے خدمت خلق اور دوسروں کی بھلائی کی نیت سے میں ویڈیو بناتا ہوں کوئی بھی میرا بھائی یا بہن اس ویڈیو کو اپنے چینل پہ لے کے جانا چاہے اس کی کاپی کر کے کرنا چاہے اپنے نام سے کرنا چاہے دوسروں کو دینا چاہے بتانا چاہے میری طرف سے مکمل اجازت ہے مجھے کسی قسم کا کوئی شکوا کوئی شکایت نہیں ان سے بلکل کیونکہ یہ جب قرآن پاک سے کچھ دیا جاتا ہے تو جب اللہ سے بندہ مانگتا ہے تو بندے کا جو محبوب ہے وہ تو اللہ ہے تو یہ معاملہ اللہ اور اس بندے کا ہے تو میں درمیان میں ٹھیکے دار کیوں بنوں کوئی بھی ٹھیکے دار کیوں بنے کہ جی مجھ سے پوچھ کے یہ چلیں آپ ایسا نہیں ہے آپ کے لئے چاہیے آپ کو صلح کرنی ہے آپ نرازگی ہے خاندان میں کسی سے اس کے لئے یہ عمل کر سکتے ہیں اجازت دے چکا ہوں میری طرف سے اجازت سبسکرائب کے لئے صرف اس لئے کہتا ہوں کہ میری محنت کا اتنا ہی مل ہے کہ اگر آپ سبسکرائب کر لیں گے تو جو میری نئی ویڈیو اس کو نوٹیفکیشن بھی مل جائے گا روحانی اجازت بھی ہے آپ کو تو دوسروں کی طرح مجھے یہ تکلیف نہیں ہوتی شکر جو کوئی میری ویڈیو یا کوئی میرا عمل کسی ویڈیو پر نظر آتا ہے یا کوئی کسی کو بتاتا ہے تو جی میرے سے کیوں نہیں پوچھا میرے سے جو پوچھنا تھا میں نے بتا دیا جو مجھ میں اکل ہے جو اللہ نے مجھے اکل و فہم دی اس کے مطابق جو میں نے بتانا تھا سب کو ہی بتا دیا آج جو بھی ہے کسی کے توفیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے تھروں کسی تک پہنچے گا اگر میں یہاں پر پبندی لگا دوں گا تو پھر کس تک کیسے پہنچ سکتا ہے ویڈیو لمبی کرنا مقصد نہیں ہوتا مقصد آپ تک باتیں پہنچانا ہوتا ہے جو میرے دل میں ہوتی ہیں اگر کسی کو بری لگتی ہیں تو میں معذرت چاہتا ہوں لیکن میں جو دل میں ہوتا ہے کہنے والا ہوں اور میں کہتا ہوں عمل بہت آسان ہے سورہ الحجرات کی آیت نمبر دس ہے اس کا یہ حصہ ہے یہ جو آپ کو سامنے لکھا ہے آیت نمبر پوری دس نہیں ہے فَحَسْلِهُ بَيْنَ اَخْوَيْكُمْ اس کے جو تُوٹل عداد بنتے ہیں وہ نو سو پچپن بنتے ہیں جب کوئی عمل کیا جاتا ہے تو اس کے جو عداد بنتے ہیں اس کے مطابق کیا جاتا ہے تو زیادہ تسیر رکھتا ہے تو آپ دن میں کسی بھی ٹائم نو سو پچپن بار اس آیت کے اس حصے کو جو لکھی ہوئی ہے نو سو پچپن بار اول آخر گیارہ بار دروشی پڑھیں پڑھ کر اللہ کے حضور دعا کریں تصور میں پڑھیں اس بندے ایک ہے جس کے ساتھ صلاح کرنی چاہتی ہیں اس کے بعد اگر یہ آپ کو بہت مشکل لگتا ہے تو آپ اس کو روزانہ کسی بھی ٹائم ایک تصویح پڑھ سکتے ہیں اول آخر اکیس بار دروشیف کے ساتھ پڑھتے وقت تصور رکھیں پڑھنے کے بعد اللہ کے حضور دعا کریں اس بندے کا تصور رکھیں اس کے سینے پر اس کے چہرے پر پھوک ماریں لیکن میں پھر کہتا ہوں صرف جائز مقصد کے لئے آشکی مشوقی کے لئے یہ نہیں کریں گے آپ صرف جائز جیسے کہ میعو بی بی میں جھگڑا ہے تو صلاح کے لئے کریں بھائیوں میں جھگڑا ہے صلاح کے لئے کریں بہن بھائیوں میں جھگڑا ہے صلاح کے لئے کریں ماں باپ بچوں کے ساتھ جھگڑا ہے صلاح کے لئے کریں کزنوں کے ساتھ جھگڑا ہے صلاح کے لئے کریں ماں ماں چاچا تایا پھوک خالہ کسی کے ساتھ جھگڑا ہے تو صلاح کی نیت سے کریں انشاءاللہ جلدی صلاح ہو جائے گی آپ پوچھیں گے کتنے دن تو میرے بھائی زندہ رہنے کے لئے کھانا ضروری ہے پینا ضروری ہے سانس لینا ضروری ہے تو اپنے کام کے لئے روز اس کو کرتے جائیں انشاءاللہ جلدی ہو جاتا ہے آپ کا یقین کامل ہی سب کچھ ہے گرنٹیے نہ مانگا کریں میں قسمیں نہیں کھاتا میں گرنٹیے نہیں دیتا میں سٹام پیپر لکھ کے بیچتا نہیں ہوں میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ جس کا یقین کامل ہوتا ہے اس کا سب کچھ ہی ٹھیک ہو جاتا ہے پیر فقیر تب ہی کامل بنتے تو ان کی باتیں بھی کامل ہو جاتی ہیں یقین بھی کامل ہو جاتے ہیں ان کے کام بھی کامل ہو جاتے ہیں تو اللہ کی رحمت پر یقین رکھیں اور جس کلام کی زمانت میرے اللہ نے دی ہے انسان جیسا خاک اس کی کیا زمانت دے گا ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کر کے ضرور شیئر کیجئے گا دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں اگر کوئی چیز بری لگتی ہے کوئی اس میں ایڈوائس دینا چاہئے تو کومیٹس میں کریں لیکن اپنا پرسنل معاملہ کومیٹس میں کبھی نہ شیئر کریں نیچے میرا ویڈس اپ نمبر لکھا ہے کوئی کام ہوتا ہے تو ویڈس اپ پر صرف رابطہ کرنا ہے اپنا نام بولیں امی کا نام بولیں جو مسئلہ ہے پورا وائس میسج کر دیں ضروری نہیں ہے کہ بار بار ویڈس اپ پر کال کریں آپ یاد دلانے کے لئے اور یہ بھی خیال رکھا کریں کہ ظاہر سی بات ہے آپ کے علاوہ اور بھی لوگ کنٹیکٹ کرتے ہیں تو باری کا ویٹ کیا کریں ان لائن دیکھا کالیں نہ شروع کر دیا کریں دوسروں کو بھی جواب دینا ہوتا ہے دعا میں یاد رکھئے گا ویڈیو چھلے لگے تو ضرور شیئر کیجئے گا اگر شیئر کرنے سے کسی کی صلاح ہوتی ہے تو جو ثواب ملے گا وہ آپ کو بھی ضرور ملے گا دعا میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ